کیندر سرکار نے بھلے ہی بیہار کو وشیش راج کا درجہ نہیں دیا ہو لیکن کیندریہ بجٹ میں بیہار کے لیے اپنا پیٹارہ کھول دیا ہے ودی منتری کے اعلان کے مطابق بیہار کو لگ بھگ 58.9000 کروڑ روپے سے زیادہ کا پیکج ملا ہے اس میں ایکسپریس وے سے لے کر میڈیکل کالیج، ٹوریزم کوریڈور، ائرپورٹ سے لے کر سچائے کی یوجنائے شامل ہیں کیندریہ بجٹ میں بیہار کو تین ایکسپریس وے دینے کا اعلان کیا گیا ہے 26.000 کروڑ روپے سے بیہار میں پٹنا پونیا ایکسپریس وے بکسر بھاگلپور ایکسپریس وے بودھ گیا راجگیر ویشالی اور دربھنگا کو ایکسپریس وے میں جوڑا جائے گا اس کے ساتھ ہی بکسر میں گنگا ندی پر دو لین کا پل بنانے کی منظوری بھی کیندریہ بجٹ میں دی گئی ہے بھاگلپور کی پیر پہنتی میں 21.400 کروڑ روپے کی لاغت سے 2400 مگا وارٹ کا پاور پروجیکٹ لگایا جائے گا اس کے ساتھ ہی باڑھ آبدہ پر بیہار سیچائی پروجیکٹ کے لیے 11.500 کروڑ روپے کی مدد کی جائے گی آپ کو بتا دیں کہ بیہار میں ہائیوے کے لیے 26.000 کروڑ روپے پاور پلانٹ کے لیے 21.400 کروڑ روپے باڑھ سے آبدہ کے لیے 11.500 کروڑ روپے بکسر میں گنگا ندی پر دو لین کے پل بنانے کے لیے بھی بجٹ پاس کیا گیا ہے ہائیوے اور ایکسپریس سوے کے ساتھ بیہار میں نئے میڈگل کالیج بھی کھلیں گے اس کے ساتھ ہی نالندہ یونیورسٹی کو بھی وکسٹ کیا جائے گا ویتی منتری نرملا سیتا رمڑ نے اپنے بجٹ میں اعلان کیا کہ بیہار میں نئے میڈگل کالیج کے ساتھ نئے ائرپورٹ بھی بنایا جائیں گے نرملا سیتا رمڑ کے پٹارے سے بیہار کے پریٹن کو بڑھاوا دینے کے لیے بھی کئی یوجنائے باہر آئیں ہیں گیا اسثیت وشنوپد مندر اور بودھ گیا میں مہابودھی مندر کو وشوستری تیرث ستھل اور پریٹن چھتر کے روپ میں وکسٹ کیا جائے گا کاشی وشونات مندر کوریڈور موڈل کے انروپ وشنوپد مندر کوریڈور اور مہابودھی مندر کوریڈور کے روپ میں وکسٹ کیا جائے گا راجگیر کو ویاپک روپ سے وکسٹ کیا جائے گا ویتی منتری نے کہا کہ نالندہ کو بھی ایک پریٹن کیندر کے روپ میں وکسٹ کیا جائے گا اس کی گور اوف پونڈ مہتہ کے انروپ پونر اتھان کیا جائے گا بجٹ میں اور بھی کئی بڑی باتیں سامنے آئی ہیں جیسے کہ پہلے نوکری والوں کے لیے ایک لاکھ روپے سے کم سیلری ہونے پر ای پی ایف او میں پہلی بار رجسٹر کرنے والے لوگوں کو پندرہ ہزار روپے کی مدد تین کشتوں میں ملے گی ایجوکیشن لون کے لیے جنہیں سرکاری یوجناو کے تحت کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے انہیں دیش بھر کے سنسٹھانوں میں ایڈمیشن کے لیے لون ملے گا لون کا تین پرسنٹ تک پیسہ سرکار دے گی اس کے لیے ای واؤچرز لائے جائیں گے جو ہر سال ایک لاکھ سٹوڈنٹ کو ملیں گے آندھ پردیش کو پندرہ ہزار کروڑ اور بیہار کو اکتالیس ہزار کروڑ روپے کی مدد بیہار، جھارکھن، پشیبنگال، اوڑیسا اور آندھ پردیش کے لیے انفریسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے وشیش سکیم آئی ہے چھ ہزار کسانوں کی جانکاری لینڈ رجسٹری پر لائے جائے گی پانچ راجیوں میں نئے کسان کریڈٹ کارڈ جاری کیے جائیں گے مدرہ لون کی رقم دس لاکھ سے بڑھا کر بیس لاکھ روپے پانچ سو ٹاپ کمپنیوں میں پانچ کروڑ یواؤں کو انٹرنشپ کا وعدہ بھی سرکار نے کیا ہے مائلاؤں اور لڑکیوں کے لیے لاب پہنچانے والی یوجناو کے لیے تین لاکھ کروڑ روپے کا پرافدھان ہے ایک کروڑ گھروں کو تین سو یونٹ تک ہر مہینے بجلی فری دی جائے گی موبائل فون اور پارٹس پر کسٹم ڈیوٹی کم کیا گیا ہے موبائل سستے ہوں گے سونے اور چاندی کے گہنوں پر بھی کسٹم ڈیوٹی کم ہو کر 6% تک کم ہوگی